نحمده ونسلی ونسلیم ولا رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اوطن علم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الالعلماء ورسات الانبیاء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلول اقلتا من لسان یفقہو قولی اللہم صلی علیہ سیدینا ومولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدینا ومولانا محمد وبالک مسلم صلی علیہ حمد و صلاح کے بعد میرے انتہائی قابل سرد احترام قابل قدر معزز و محترم حاضرین کرام و سامین اعظام و ناظرین کرام ہفتہ وار مجلس دین و دانش درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد لفثانی الشیخ احمد فاروقی صلحندی رحمت اللہ تعالی علیہ جل اول مکتوب شریف نمبر بتیس اردو ترجمہ قاضی محمد عالم دین نقش بندی الحمدللہ گزشتہ درس میں اس کا ابتدائی حصہ قدر تفصیل سے اور بہت ساری بنیادی اور تمہیدی باتیں مبادیات اس مکتوب شریف کے حوالے سے عرص کیے گئے تھے اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ مکتوب شریف آپ نے اپنے پیر بھائی اور خاجہ خاجگان خاجہ باقی بلہ فانی فلہ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ خاص مزہ سامو دی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی طرف صادر فرمایا اور مکتوب آشریف میں سولہ مکتوب آشریف آپ کی طرف آپ نے صادر فرمائی بھگدک شاہ کے علاقے میں آپ کی ولادت ہوئی اور ورسے میں والد سے ایک علاقے کی حکومت آپ نے پائی لیکن طبیعت سیاست اور کھینچہ تانی اور ساکشی کی طرح مائل نہیں تھی سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ تجرید اور ذکر اذکار کے راستے پہ چان نکلے اور حضرت خاجہ باقی بلہ دیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے حلقہ ارادت میں آئے اور آپ کے ساتھ زندگی کا طویل وقت اور حصہ گزارہ اور خلافت نقشبندیہ حاصل کی اور بہت زیادہ خدمت دین کے ساتھیں بھی حاصل کی تو یہ آپ کے ایک مکتوب شریف کے جواب میں آپ نے خط لکھا کیونکہ بعض مجدد پاک کے جو بزرگ بھائی تھے استاد بھائی تھے پیر بھائی تھے جن میں ایک شیخ خلاداد بھی تھا انہوں نے امام ربانی مجدد رحمت اللہ علیہ کے اوپر کچھ سوالات کیے یا اترازات کیے کہ آپ اپنے مکتوبات شریف میں جو بہت گہرے علمی فکر و روحانی مقامات اور احوال و مواجید بیان کرتے ہیں پھل خصوص ہمارے شیخ مکرم خاجہ باقی بلا دیل و رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو ہم پیر بھائی تھے کٹھے ایک کی مجلس میں رہے ہیں ہم نے تو ان کی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی اور نہ انہوں نے بیان کی ہے جو معارفہ بیان کرتے ہیں اور ان کی ذات کی طرح منصوب کرتے ہیں کہ وہ اس رتبے اور مقام پر فائز تھے تو آپ نے یہ کہاں سے باتیں سیکھ لی ہیں ہمیں تو نہیں یہ سنائی دی نہ دکھائی دی تو بعض نے تانو تشنی کے تیر بھی چھوڑے کیونکہ یہ حضرت علی پاک کا قول ہے کہ جس کے حاسدین نہیں ہے وہ بندہ منافق ہے کیونکہ جو خیر کی راہ پہ چلتا ہے تو حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں آدم علیہ السلام نے کوئی شیطان کو اینٹ روڑا پتھر نہیں مارا تھا نہ اس کے گھر کوئی جار کے تنگ کیا تھا بس حسد ہو گئے حضور علیہ السلام سو سے زیادہ در ابو جال کے گھر گئے دعوت حق دینے کے لیے اور اتنی خیر خائی کرتے رہے لیکن وہ پھر بھی کہ یہ جی ہماری چوترہ ہرچین لے گا عبداللہ بن عبی کو بھی یہی بیماری تھی اور جتنے جو تھے بڑے بڑے یہودیوں کی علماء کعب بن اشرف ٹائپ لوگ جو ہیں وہ بھی سبکار کی ہر وقت مخالفت میں سرگرم رہتے حسد کی بناب تو یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے حالاکہ اللہ کا اپنا انعام ہے یختص برحماتی من یشا قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں جو کچھ اپنے بندوں کو دیتا ہوں تم اس پہ حسد نہ کیا کرو یہ میری اپنی تقسیم ہے جن کو ہم علم میں عالی رتبے عطا کرتے ہیں ان کو درجات بھی عطا کرتے ہیں اور جس طرح انبیاء میں درجات ہیں تِلْقَ الرُسُولُ فَضَّلْنَا بَعْدُمَ الْعَبَاسِ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی تو اسی طرح صحابہ میں بھی ہے اسی طرح تابعین میں بھی ہیں تبع تابعین میں بھی ہیں اور پھر اولیاء امت میں بھی ہیں تو یہ اپنا اپنا نصیبہ ہے اور اللہ کی تقسیم ہے تو باقی رہی بات یہ جو پوچھی گئی ہے تو حضرت خاجہ باقی بلہ دیلوی رحمت اللہ علیہ ان کے سیرت اور کردار کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئیں ان میں دو ان کے بنیادی اور صاف بیان کی ہیں سب نے ایک تو آپ بہت زیادہ آجز الانکساری کا پیکر تھے آپ توازو فرماتے تھے اور انتہائی منکسر و مزاج تھے اور دوسرا کتمانے کیفیت یعنی اپنے احوال کو چھپانے میں بڑے مائر تھے آپ اپنے مریدین سے بھی خلاصات سے بھی ایسے ہی پیش آتے یا گفتگو کرتے ہیں باز گھر دیکھنے والے سمجھتا کہ شاید یہ مرید ہیں اور جن سے بات ہو رہی ہے وہ ان کے پیرو مرشد تو بعد میں جب احساس ہوتا ہے تو پھر جس طرح سرکار نے اتنا کرم کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو پہ اس طرح وہ آپ کی ظاہر اور باطن سیرت میں فنا ہوئے پروانے کو چراغ تو بل بل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس کہ جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو باز آپ کو نبی سمجھ کہ آپ کی طرح دوڑ پڑے کوئی سرکار کی طرح دوڑ پڑے آپ نے فوراً اپنی چادر مبارک شعب کو سایا کیا کہ یہ خادم ہے آقا یہ ہے میں امتی ہوں نبی علیہ السلام یہ ہیں تو یہ شعبہ میں جو سرکار اس طرح گل مل کے بیٹھتے تھے یہ باعث سے آنے والے کے لیے اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے تاکہ امتی کون ہے اور نبی اور رسول کون تو یہ اللہ والوں میں سرکار کی سیرت کی یہ جھلکیاں جو ہے وہ نمائیں نظر آتی ہیں لیکن بعض فقر اور درویشی سے بابستہ ہونے کے باوجود بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دور سے پہچانا جائیں تاکہ سلوٹ مارنے میں دکت دشواری پیشنا آئے یہ شیخ المشائش ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں اور واقعی سارے شاید ہمارے خادمین اور غلام ہیں اور ہمارے سارے مریدین ہیں لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ سیدنا عثمان غری رضی اللہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی یہ سب سادگی اور کنات کے توازوں کے پیکر تھے حضور علیہ صلی اللہ علیہ کی ذات باب کار نیس طرف فنا تھے کہ آپ کی صیرت اور کردار کی جیتی جارتی تصاویت تو یہ نسبت جو صحابہ اکرام کو سرکار سے ملی تو یہ آگے پھر اولیاء اکرام میں بھی ٹریول کرتی رہی تو خاجہ باقی بلا دیلوی رحمت اللہ لے اس میں بہت زیادہ دیکھو شیخ عبدالعاق مددس دیلوی رحمت اللہ لے کموں بیش چودہ کے لگ بگ آپ کو اپنی شیخ مرشد کی خدمت میں مکتوب شیف لکھیں ہر قدم پہ طریقت ظاہری باطری مکمل رہنمائی دی مجدد پاک جیسا انسان جو ہے ملہ عبدالحکیم سیال کوٹی اور کتنے وقت کے جتنے اکابر اولیاء تھے بزرگان دین تھے تو وہ آپ کی خدمت میں چالیس سال کے عمر میں آپ پر تھا فرما گئے لیکن اتنا کام کر گئے شاید ہم چار آزار سال میں بھی نہ سوچ سکتے یہ اللہ کا کرم ہے اللہ تعالی جس کو انایت کر تو مجدد پاک نے فرمایا کہ ہمارے شیخ کے مزاج میں کیفیات کو چھپانا تھا کتمان احوال تھا وہ اپنے احوال کو برملا ظاہر نہیں کرتے تھے ہاں جس کو ضرورت ہوتی اس کو اشارہ ہو جاتا رانمائی مل جاتی دوسرا پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے شیخ کے بارے میں حسن ازان رکھ کے عقیدت اور محبت کے جذبوں سے سرشار ہو کا طویل وقت جو ہے وہ گزارا جائے اور کوئی اپنے شیخ کے حوالے سے لو ریمارکس یا کوئی بدزنی اور کسی قسم کے شکوک و شبات میں دل و دماغ میں جگہ نہ دی جائے تو پھر وہ علوم و معارف جو شیخ کے قلب اور روح اور سیر خفی اور اخوہ باطن پہ نازل ہوتے ہیں وہ چپکے چپکے وہ مرید کے قلب میں آنا شروع ہو جاتے اسی لئے مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جس کو میری چپ سے کچھ نہیں ملا اس کو میرے بولنے سے کیا مل سکتا دیکھو سرکار نے فرمائے کہ جو علوم و معارف اللہ نے میرے قلب میں لالے میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نہیں دعویٰ کیا یہ شیخ نے یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے جو صاحب وقت گزار دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو بھر دیتے ہیں اپنی محبت سے علوم و معارف سے اور جس طرح ولایت میں درجے ہیں ایک ولایت سگرہ ہے جو عام لوگوں کی ہے ایک ولایت کبرہ ہے جو خاص خاص علیاء کی ہے اور ایک ولایت علیاء ہے جو انبیاء و مرسلین کی اور اسی طرح ملاقہ مقربین تو ہر ایک کو ہر بندہ ہر طرح ایک جیسی استعداد کا حامل نہیں ہوتا میں نے کافی مثالیں بھی دی تھی کہ ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے بچے باز پوری یونیورسٹی پورا زلہ بلکہ پورا صوبہ پورا ملکہ دنیا ٹاپ کر جاتے ہیں اور بعض بیچارے تیتی فیصد بھی نمبر نہیں لے پاتے استعداد تو ایک ہی ہوتا ہے گائیڈنس تو وہی گائیڈنس وہی ہوتی ہے سیلیبس بھی وہی کریکلم بھی انوائرمنٹ بھی وہی ہے تو یہ اللہ کی تقسیم ہے چاگنے والے کو محروم دعالم رکھا اور سونے والے کو کہا جا ساری خدای تیری تو یہ اللہ کی بہتر جانتے ہیں کون سا قلب جو ہے وہ کس کرم کے لئے موضوع ہے اور وہ محفوظ ہے جس طرح کسی شائر نے کہا کہ محبت کے لئے کچھ خاص دل مقصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساس پہ گایا نہیں جاتا محبت کی نہیں جاتی محبت ہو ہی جاتی ہے محبت دل کی گہرائیوں میں اپنا گھر بساتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کامل اور اعلیاء جو ولایت کبرا کے فیض سے بہرا یاب ہوتے ہیں انہیں انبیاء کی تبعیت میں اتباع میں خدمت اور غلامی میں وہ خاص فیض جو اللہ نے آقوان آیت کیا ہے اس کا بھی حصہ نصیب ہوتا ہے اور وہ معارف جو نصیب ہوتے ہیں یہ صحابہ کے طریقے سے ہیں جس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا جو رتبہ اور مقام ہے اس کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تو کیونکہ انہیں جو صحبت سرکار کی ملی اس صحبت کا کوئی دوسرا ثانی نہیں دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ شرف صحابیت وہ عمال سے نہیں نگاہ مصطفیٰ سے وہ سرکار کی اسحاب کہن نجون بھئی مقتدی تو محتدی تو میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کے پیچھے چلوگے ہدایت پا جاؤ تو وہ نسبت آگے اولیاء میں بھی جاری اور ساری ہوتی ہے بلخصور سلسلہ نقش بندیہ کیونکہ اس کے پہلے شیخ اول سیدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہو ہیں تو ان کا طریقہ بھی حضور کی خدمت محبت اور صحبت تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے جو میرے شیخ پہ اللہ کی نام و کرام تھے وہ معرف جو ہیں وہ مجھے ان سے اگاہ کیا اور اس سے بیرعیاب کیا اور وہ شیخ کی روحانی توجہ نسبت صحبت خدمت عقیدت اور سب سے بڑھ کن کے بارے میں حسن زن سے قرآن میں بھی حکم ہے کہ تم صوبہ زن سے بچو اِنَّا بَعْدَ زن عِسْم اکثر بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں اور سرکال کا بھی فرمان ہے کہ بدگمانی سے بچا کرو اور یہ بھی فرمایا کہ کسی کے شریر ہونے کے لئے اتنی کافی ہے کہ ہر ایک کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہمیں بے مقصد ہی تو آپ نے اس حوالے سے یہ بات بیان فرمائی کہ آپ نے جو سوال کیا یہ کلو کال کا نہیں جس طرح کہتے ہیں فیض آرہ ہے سیدھے ہو جو کیچ کر لو میں دیتا ہے آگے بڑھ کیچ کر جلدی تو یہ فیض جو ہوتا ہے عجر اور سواب جو ہوتا ہے جو کرم ہوتا ہے اس کو ظاہری آواز سے نہیں دیکھا جا سکتا جب میں نے نماز پڑھی یا اللہ کہتا ہے تمہیں اتنا سواب بلا وہی نظر کیوں نہیں آتا بعض کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا فیض یہ اللہ کا جو کرم ہے یہ سار کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا یہ قلب اور روح کی آنکھوں سے نظر آتا یہ کردار سے پتا چلتا ہے انسان کے افکار سے پتا چلتا اس کی سیرت سے پتا چلتا اس کے عذاب زندگی سے پتا چلتا تو اس کے لئے جو قلب جو ہے وہ سراپا جو محبت اور اخلاص بن کے بیٹھ چاہتا ہے اللہ کریم اس قلب کو نور ایمان سے بر دیتا تو امام ربانی مجدد رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کیونکہ آپ نے جب سوال کیا ہے تو اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے تو اس کے لئے آپ نے جو گفتگو فرمائی ہم اختصار کے ساتھ جتنا عام سے ہو پاتے ہیں ہم ان عبالت کو ساتھ لے کے آگے بڑھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کیوں لیکن کیوں کہ سوال کا جواب ضروری ہونا چاہیے اس لئے خاکسار اس قدر ظاہر کرتا ہے کہ ہر مقام کے لئے علوم و معرف جدا ہیں دیکھ جو انجینئر اس کا انساب ہو رہے ہیں مکینیکل کا ہو رہے ہیں جو جو ہے کسی اور آئی ٹی کا ہے آئی ٹی کا انساب ہو رہے ہیں اب بندہ کہ میں آئی ٹی کر کے انجینئر بن جاؤ یا میں جو ہے وہ کارپینٹر کی دکان پر بیٹھ کر سرجن بن جاؤ تو لکڑیوں اور منجی پیڑی کا سرجن بن سکتا ہے منجی پیڑی ٹھکالو ٹوٹی بھجی بنوالو لیکن وہ دلوں کا جو ہے اور جسم کی بیماریوں کا معالج اس طرح نہیں بنتا تو اسی طرح طریقت کے اندر بھی ہر مقام کے لئے دیکھیں جس نے مفتی بننا ہے وہ مفتی کا کورس کرے گا مفسر بننا ہے تو تفسیر قرآن کے حوالے سے پڑے سیرت پہ کام کرنا ہے تو دنیا میں اس وقت یونیورسٹیوں میں چھے جو اسلامیات میں بھی ریسرچ کرتے ہیں ایک شعبہ زندگی اس میں بھی چھے شعبہ ہیں اور میڈیکل میں جو شعبہ میں لوگ کرتے ہیں جو اتنی سپیشیالیٹی ہے وہ فلا ڈاکٹر سرجن کے پاس ہے وہ آپ کے بھائیں آنکھ کا وہ پریشن کیونکہ اس نے اس میں ریسرچ کی ہوئی ہے تو اتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے کوئی داڑ کا کرتا ہے تو دانتوں کا نہیں تو ایک ایک شعہ کے اوپر سپیشیالیٹی ہے تو اسی طرح طریقہ تصوف میں علوم مجمل اور ایمان مفسر کبھی علم نہیں ہوتا اور بڑے بڑے مفتیان پہ بڑے بڑے جو عقابلین امت ہیں اور بڑے بڑے جو محدثی مفسرین کے اوپر اٹھائی فٹ لمبی زبان نکال کے تفسر شروع کر دیتے اور جو مو میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں تو یہ اے لدہ نا کوکو نہیں آتی اور تم محدث تفسر کر رہے ایون کوئی مفتی بھی ہے وہ کسی طبیب پہ ڈاکٹر کی تیب پہ مشورے دینے شروع کر دے اس کو کہ تم پاگل ہو بے وکو تمہیں پتہ نہیں یہ ہے وہ اس کا یہ شعبہ نہیں ہے جو جس شعبہ کا ہے بیزنس بیسٹ تو جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو دین دا بار جی ٹھیک نا یہ عام سی مہار حاوت ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر مقام کے لئے علوم و معرف جدا ہے احوال و مواجید بھی جدا ہے احوال حال کی جمع ہے مواجید وجد کی جمع تو انسان کسی وقت خوشی کی 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 وقت اس کا دل چاہتا ہے کہ آئے مچھلی کھانے کسی کہتا ہے نہیں آئے ٹینلے کھانے مزاج ہے نا کوئی کہتا ہے شلجم کھانے کو جی کہتا ہے نہیں آج مطن ہونا چاہئے تو انسان ایک سادہ سی چیز اس میں بھی انسان ہے اتنے طریقے ہیں ذکر کے اللہ کو راضی کرنے کے ان گن طریقے ہیں من صالح کا طریقہ یا طلب فی علماء صالح اللہ بہی طریقہ من طور جنہ اللہ نے طریقہ نہیں طور جنت کے بہت سے راستے ہیں اللہ کسی بے چلا کے اس کو منزل تک پنچھا دیتا اب اس کی استعداد 해외 دابط ارشاد کی صلاحیت تھی ایک اس میں جهاد کی صلاحیت تھی ایک اس میں کلام کی صلاحیت تھی ایک ایک اچھا حافظ تھا ایک اچھا کاری تھا ایک اچھا تاجر تھا ایک اچھا ایڈیل سر برائے خاندان تھا ایک اچھا عکمران تھا تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لئے جس راستے پہ اللہ نے انہوں کو لگایا وہ ایمانداری سے لگے رہے اور اللہ نے اسی راستے سے انہوں کو جنت تک پنچا دی تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو دوسرے پہ قیاس نہیں کر سکتے دوسرے پہ اپنے کو نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے تو شماعہ کے اوجودہ ہیں کسی مقام میں ذکر توجہ مناسب ہے بعض ایسے مقامات کہتے ہیں ہم ذکر کرو زیادہ تاکہ گفلہ دور ہو اور بعض ایسے ہوتے ہیں اس میں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ تم نیک مجلس میں بیٹھو صوبت میں بیٹھو توجہ اصل میں دعا کی ہی ایک صورت ہے کہ آپ دعا لو جس سے لوگ بد دعائے ہوتے ہیں اس تا دعا یافتہ بھی ہوتے ہیں جو بد دعایہ ہوتا ہے وہ جو بھی کرتا ہے وہ کام پٹھا ہو جاتا ہے جو دعا یافتہ ہوتا ہے وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو اللہ سنہ بنا دیتے ہیں تو لہٰذا یہ توجہ دعا کا دوسرا نام ہے دوسرا مفہوم ہے خرد کے پاس خبر کے سوا کو چھوڑ نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کو چھوڑ نہیں یہ فیضان نظر تھا یا کے مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی وہ آٹھ دس سال کے بچے کو اتنی مارفر کس نے عطا کی یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی نگاہ تھی اس جد الانبیاء کی نگاہ تھی جس نے اس بچے کے اندر وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی نبی ہے چاہے بچے ہی ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر خاص نام ہوتا ہے اور نبی کے علاوہ جو ہے وہ وہ عالم جتنا ماضی عالم ہو وہ اس کا درجہ وہ نبی اور رسول کا نہیں کہتے ہیں بچا بچا ہے چاہے علم ہو نبی نبی ہے چاہے بچا یہ عام طور پر بلاجب تو پھر فرمایا کسی مقام ذکر و توجہ مناسب ہے کسی مقام تلاوت و نماز مناسب ہے جس وقت ولایت کے درجہ انسان طے کے اس میں ہمارے شیخ مقرم نے البی ناشر مکتوبات میں فرمایا کہ دو لفظیں ولایت واؤ زبر کے ساتھ بھی ہیں اور ولایت زیر کے ساتھ جو زبر کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے اللہ کا قرب حاصل کر جو زیر کے ساتھ ہے ولایت اس کا مطلب ہے قرب بھی حاصل کرنا اور سارا فیض دامن میں سمیٹ کر مخلوق کی خدمت بھی کرنا تصرف بھی کرنا کہ لوگوں کو نیکی اداعیت کی راہ پہ چلانا جس کو مسند دعاو تو ارشاد کہتے ہیں تو آپ فرما رہتے ہیں کامل صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دونوں اللہ تعالیٰ انہیں مقام ولایت کے برپور فیض ملتا ہے اور مقام نبوت کے فیض سے بھی اللہ انہیں فائض و مرام کر کے وہ مخلوق کی خدمت اداعیت کا کام بھی کرتا اللہ اکبر تو اس میں آفر تلاوت اور نماز یہ وستعین بسبر وصلہ تو جو بلاند درجہ ہیں جس کو ولایت علیہ کہتے ہیں وہ نماز اور نماز کے دوران تلاوت قرآن سے درجہ بلاند ہوتے ہیں اور باقی یہ اچھی اچھی کی قفیات اصل کرنا اور یہ قبروں کے علات کیا ہیں دلوں کے علات کیا ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ذکر فکر میں زیادہ کوئی مقام جذبہ سے مقصود ہے کوئی مقام سلوک کے مناسب جذبہ کہتے ہیں جس کو اللہ طرح خود اپنے کرم سے کھینچ لے سلوک ہوئے جو خود رینگتے رینگتے لگا رہے لگا رہے پھر کسی وقت اللہ کا کرم شامل حال ہوتے دونوں کرم اور انعام یافتہ ہیں لیکن طریقہ بختلے ہیں اور کسی مقام میں دونوں دولتیں ملی ہوئی ہیں اور کوئی مقام ایسا ہے کہ جذبہ سلوک کی دونوں جہتوں سے جدا ہے ایک ایسا مقام بھی ہے کہ اس میں نہ سلوک کا معاملہ ہے نہ جذبے کا معاملہ ہے بلکہ اس میں ایک معاملہ جدا ہے جس طرح صحابہ اقرام رضوان اللہ تعالی نعیم اجمعین جو ہیں وہ نگاہ مصطفیٰ سے ہی سارا کام ہو گئے انہوں نے سرکار نے اپنی نگاہ سے ان کی تطہیر قلب فرما دی پاک کر دی نہ جذبہ کوئی سلوک کوئی سلوک کوئی سلوک یہ مقام نہایت عجیب ہے آن حضرت صلی اللہ صلی اللہ مشاتگی کی کیا ضرورت حسن مانی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی نابندی گندہ پانی کا جہڑ ہو جس میں میڈک اور کچھوے بکسرت ہوں بدبو بھی ہو تو اس کے اندر بھی ایک ایسا پھول کھلتا ہے کہ جو شرما دیتا ہے بڑے بڑے باغات کو گلے لالا جس کو کہہ دی وہ کسی نے پیدا کر دیا یہ اس کے خاص کرم کے ساتھ تو اسی طرح وہ خطہ عرب جہاں دنیا جہاں کی جہالتیں تھی حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم نے نگاہ رحمت نے ابو بکر آئے صدیق اکبر ہوگئے عمر آئے فاروق اعظم ہوگئے سمان آئے پیکر شرم یا اور ذنورین ہوگئے علی پاک آئے تو آپ ولایت کے امام ہوگئے حیدر حیدر کرال اور خیبر شکن ہوگئے حسنین کریم آئے تو جنت کے جوانوں کی سردار ہوگئے تو نے قطروں کو دیکھا گوھر کر دیا تو نے ذروں کو دیکھا تو ذر کر دیا تو نے حبشی کو رشک قمر کر دیا الٹا سورج پھر آلہ تیرا کا تو حسنی کار کے نے اپنی نگاہ مصطفیٰ سے نگاہ نبوت سے ان کی تطہیر فرما دی انہیں کتاب بھی سکھا دی انہیں حکمت بھی سکھا دی ان کے دین بھی سکھا دیا ہر شے جو ہیں ان کے قلب کے اندر اور سب سے بلکہ تطہیر قلب تو آپ فرماتے ہیں اب یہ فیضان بند نہیں ہوا یہ صحابہ اکرام شاگر چلتا ہے اور بعض ایسے خوشبخت ہوتے ہیں اولیاء میں جب طبقات اولیاء کہتے ہیں یہ تو سلمی گفتو ہے اس کو ذہن نشین کریں طبقات صحابہ ہیں صحابہ اکرام کے درجات طبقات ابن سعب میں کئی کتابیں اس کے اوپر ہیں جنہوں نے ترطیب سے بیان کی پھر طبقات تابعین بھی سید تابعین حضرت سید اللہ اب ایسے کرنی رضی اللہ پھر طبقات جو ہیں وہ طبع تابعین ہیں اب یہ سارے جو ہیں سرکار کے خاص طور پر یہ منظور نظرت اور فیض یافتہ ہے بالخصوص کیونکہ سرکار نے تین زمانوں کے بارے میں فرمایا وہ خیر خیر القلون کرنی اپنے اصحابہ کا زمانہ تابعین کا اور تابع تابعین اس کے بعد جو اولیاء کرام بزرگان دین ان کو کہتے ہیں طبقات اولیاء اس بھی بیشمار کتابیں ہیں ان کی خدمات اور ان کے احوال اور ان کے مختلف جو کاوشیں اور کارنامے ہیں دین کے لیے ترویج شریعت کے لیے غلبہ حق کے لیے ان سب تھالولی سٹڈی کرتے ہوئے انہوں نے طبقات اولیاء جس مائیکل آرٹ نے سو دنیا کی پرکشش ترین شخصیات کام یاب ترین اس نے کہا کہ یہ صرف میں نے سو کے نام نہیں دیے ان کی عظمت کی ترتیب بھی اس میں بیان کی انسانیت کے لیے انہوں نے جو کیا ہے ان کی ان خدمات کی روشنی میں اگر تم بھی مانداری سے تاثب کی عینق اتار کر کوئی علمی خیانت نہ کرو جب اس نے اوپننگ سرمنی کی تو بڑی لانت ملامت اینٹے روڑے پتھر جوت ٹرماتر انڈے آرشا مارے انہوں اس نے سارا کھا 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 دنیا میں ڈیڑھ عرب لوگ آج بھی جس کا نام لیتے اور اس پہ نام پہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں اور کتنے برعیاز موقع کتنے سو سال اس کے پیروں کا حکومت کرتے ہیں کہ ایسی انسان تھا یہ سارے کے سارے جوڑ کے پیچھے باگ رہے ہیں اکل کے نہ کھول لو تم تاثب اینک اتار کے دیکھو انہوں کا اگر نام لکھنا ہی تھا تو اس سارے اس سارے پہ پہلے نمبر پہ لکھ تیسرے پہ لکھا اور محمد صلی اللہ سلم کو باقی 99 مل کر بھی اس تک حمل پہ نہیں میں علمی خیانت نہیں کر سکتا تم بھی تاثب کہنوں کو تار کے دیکھو محمد صلی اللہ سلم ہی ہر اعتبار سے اول حصیت میں آتی تو اس نے دنیا کے جو اس کے خیان دیکھو لنکن یونیورسٹی میں قیدہ ازم سے پوچھا آپ نے وہاں کیوں داخلہ لیا اور بڑی جگہ بریسٹری ہو رہی تھی انہوں نے اپنی یونیورسٹی کی گیٹ کے اوپر دنیا کے بہترین جو قانون دان اور قانون ساز ان کی ایک پوری فرشت دیا اور سب سے اونچا نام سینٹر میں محمد رسول اللہ کا لکھا ہو تو جو میرے نبی کی عظمت کے قائل ہیں وہ میں محمد علی ہوں محمد کا بھی غلام اور علی کا بھی غلام میں تو ان کا پہر اوقات تو اس وجہ سے میں نے تو طبقات اولیاء اکرام جو ہیں ان میں بعض ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ طبع طابعین طابعین اور صحابہ کی اور سرکال کی غلامی بہت زیادہ وارفتہ ہو جانے کی وجہ سے خدمت دینیا کے پیش نظر اللہ نے وہ معارف نصیب کی اور اس کا وافر ساتھ آ کی اور اس طریقے سے ان پہ بھی کرم ہوا جس طرح صحابہ اقرار رضوان اللہ تعالی معجمائین جو ہے اس طریقے جس طرح وہ فیض یا ماز اللہ کے فضل و کرم سے نگاہ مصطفی صلی اللہ سلم سے کیونکہ سرکار نے اپنے صحابہ کے لئے نہیں وہ دوارے کے لئے دعا کرتے اور یہ بھی فرماتے تھے مجھے ہند سے اللہ کی خشبو آتی ہے اس کی محبت کی خشبو آتی مجھے یمن سے اللہ کی محبت کی خشبو آتی تو یقین اللہ آپ نے دعائیں کی علامہ نے کہا میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وحی ہے میرا وطن وحی تو ہند کے لئے سرکار دعا فرما گئے تھے تو اس دعا کی کوئی تاثیر تو زہر ہونی چاہیے تھی نا کہ اے میں اب آمی یہ داتا جبیری سرکار کی اس دعا کا اثر ہے یہ خاجہ جبیری سرکار کی دعا کا اثر ہے یہ شیخ صحاب الدین سرکار کی اس دعا کا اثر ہے یہ مجدد الرسانی سرکار کی اس دعا کا اثر ہے یہ بابا فرید گانی شکر جو ہیں یہ جتنے علیاء کرام بزرگان دین طویل اس کی فریشت ہے آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر اس مقام والے کے لیے دوسرے مقامات والوں سے پورا امتیاز ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت کم مشابہ ترکھتے ہیں برخلا دوسرے مقامات والوں کے ایک دوسرے کے سام مشابہ ترکھتے ہیں یعنی ان کے مزاج ملتے ہیں خواہ وہ مشابہ کسی وجہ سے ہو یہ نسبت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی کی بعد حضرت مہدی علیہ اسلام میں پورے طور پر ظہور پائے گی انشاءاللہ آپ فماتے ہیں کہ وہ ہی نسبت سرکار کے جو صحابہ کو خاص نصیب ہوئی تو جن معارف کو میں آج بیان کر رہا ہوں سو سار ہزار سار گزرنے کے بعد اس کے بعد جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو اسی نسبت کو کامل طور پر ان کے وجود سے ظہور پذیر کیا جائے ان کی سیرت کردار سرکار کی سیرت کردار شعبہ کی سیرت کردار ان کی سیرت ان کا کردار اور انداز جو ہے وہ سرکار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تو آج میں جن معارف کو بیان کر رہا ہوں تو اس کا سرکار کی یہ بھی حدیث سننے میں آئی سرکار نے فرمایا کہ اچھے زمانے لوٹ لوٹ کے آتے رہیں لہذا مایوس ہونے کی زورت نہیں ہے چھب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خرشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئینہ بوش اور ظلمت رات کی سیمہ بپا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سوجود پھر جب بھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے لیکن جب علامہ اکبان نے شیئر کہا اس وقت یہ علاق تو نہیں تھے پاکستان بھی بانجے گا اسلامی ریاست ہوگی اور وہ ایک ایٹمی طاقت بنے گا اسلام کا ناقابل تسخیر قلعہ بنے گی یہ رگڑ جاتے مسلمانوں کو یہ ہائیٹ امبام نہ ہوتا تو یہ سارا یا بھی اللہ کے قرم سے ہیں اس کے فضل سے انسان اپنی اسے کا کام کرتا پھر آپ فرماتے دوسرے طبقات یعنی سلسلوں کے مشایق رحمت اللہ تعالی میں سے بہت کم ہیں جنہوں نے اس مقام کی خبر دی ہے ٹھیک ہے نا پھر اس مقام کے علوم معرف کی گفتگو کرنا دیکھو آیت آپ نے کوئی اہم ہوائی بات نہیں کی قرآن کی آیت پڑی اللہ فرماتے اللہ تعالی کا فضل ہے جس کو چاہتا دیتا جس کو چاہتا تم کہا روکنے والے اور اللہ تعالی بڑے فضل والا تو اللہ بڑے فضل والا صرف ساڑھے چودہ سو سال پہلے تھا اب نہیں اللہ اس وقت نواز اب نہیں نواز تھا اب نواز تھا اب کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں علامہ نے اسی کا ترجمہ کیا دونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں تم میں تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے موسی جو براہیم کا ایمام پیدا آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی بات سمجھ اللہ کا فضل آج اسی طرح ہے اگر وہ ایک اللہ کے چوبے سزار کم ویش ان کی امتوں کو وہ نوازتا رہا تو آج بھی وحی خدا ہے آج بھی وعدے وحی ہیں اللہ اپنے وعدوں کی خلا وزی نہیں کر لیکن ہمیں طلب ہی کوئی نہیں تم میں تو کوئی ہوروں کا چانے والا نہیں ہم تو اور چیزوں کے طلب گار تو اس بنا پر مجدد صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی انہوں نے اس پہلوں کو جاگر کیا جس کی لوگوں کی توجہ نہیں وہ تو نیچے چھپ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اہمیں بس ادھر ہوائی تیر چھوڑ رہے ہیں آپ فرمارے اللہ کا کرم اور فضل دیکھو سلسلہ نقش بندیہ کے حوالے سا علامہ نے بات لکھی کہ یہ ایک حرکی طریقہ ہے دوسرا اس میں آزادی ہے انہوں نے کہا نا ہے آپ نے وعدت الوجود کے بجائے وعدت شعود کا جو تصور مجدد سامنے دیا سلسلہ نقش بندیہ کے حوالے سے انہوں کہ اس میں لوہ حیات پر عرف مقرر نہیں ہوں میں اس میں انسان کی خودی جو ہے اس کی نگہبانی کی تعلیم ہے غافر نہ ہو خودی سے کر اس کی نگہبانی شاید کسی حرم کا تو بھی ہے اس دا وجود کیا تھا کچھ نہ تھا تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا خدا آکے بندے اللہ نے تمہیں وجود دیا ہے تم اللہ کی تخلیق ہو اس کی خلافت و نیابت کا تمہارے سر پہ تا جائے اللہ نے تمہیں دیا ہے کسی ہونے تو نہیں دیا اللہ کہتے تمہارا دنیا میں نام نشان نہ تھا میں نے تمہیں پیدا کیا تمہیں تعرف دیا تمہیں وجود دیا تمہیں شرف المخلوقات بنایا وَلَا قَدْ قَرَّمْ لَا بَنِ آدم کا رتبہ دیا لَقَدْ خَلَقَنَ نِسَارَ فِي احسانِ تقویم کا رتبہ دیا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غزا کے واسطے کسی جگہ نہیں سما سکتا لیکن سماانے پیاؤں تو بندہ مومن کے قلب میں سما قلوب المومن ارشل تو اس میں انسان کی خودی کی محافظت ہے یہ ایک ازادی کا پیغام دیتا ہے یہ ایک حرکت کا پیغام دیتا ہے یہ ایک انقلاب افری تعلیم دیتا ہے سلسل نقش بندیہ اس میں آگے بڑھنے کے جذبی ہیں اپنے آپ کو اللہ کی دیئے ہوئے کرم سے جو اس نے رتبے دیئے ہیں اللہ خلافت و نیابت کا اس کو پانے کا تحریص ہے آگے بڑھو اور بڑھو اور بڑھو تو اس میں نا پہ وحد وشہود اللہ نے کائنات کی حدش کو تخلیق کیا اللہ کی تخلیق کے مظہر ہیں اللہ کی جو اس تخلیق جو ہے اس کے ہم چلتے پھرتے وجود ہیں جو اللہ نے ہمیں بخشا ہیں اور ہم کسی اور کی جگہ پہ نہیں بیٹھے ایک بات دوسری اس میں ایک زمین پہلو یہ بھی آتا ہے کہ آگے آنے والے جو انہوں نے تفاصید سے کئی قسم کی تفاصید بنا لی سرکار نے جو کیا جو کچھ جن کو حدیث کہتے ہیں انہوں نے لکھی آنے والوں نے ان کے ابواں بنا دیئے ان کے چپٹر بنا دیئے ان کے کئی کے پہلو بنا دیئے نماز کی علیدہ کر دیں روزے والی علیدہ کر دیں حج کی علیدہ کر دیں زکار کی علیدہ کر دیں اور جو حکامات شریعت ہیں جو اسلام کا ریاستی نظام ہے سیاسی نظام ہے معاشی نظام ہے معاشی انہوں نے سب کو علیہ دا کر کے ریسرچ کر کر کے جو ہے وہ کتابوں کے ڈیر لگا دی لائبریرئیم پر تو کیا بس آگے نہ جب فاروق اعظم رضی اللہ نے کہا نا کہ بڑی تیزی سے جنگ کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے ہیں مسلمہ قذاب کے خلاف اگر اسی طرح وہ شہید ہوتے لے تو قرآن اللہ بے شک اس کا محافظ ہے لیکن مالی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے ہم صحابہ کے پاس جو گھروں میں کٹھا کر کے اس کو سیب کرے صدیق اکبر نے باقیوں سے مشروع کیا پہلے تو سمجھنے آئے کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا میں کیوں کہ اگر حضور ہوتے وہ بھی کر لیتے یہ تو ضرورت ہے سرکار نے ہمیں منع تو نہیں کیا تو فاطر میرا سیلہ بھی کھل گیا تو انہوں نے اس کو محفوظ کیا عثمان غنی نے لکھوا کر سالے دنیا میں کافییں بیج دیں اور جو ادھر ادھر کی کچھتیں لہجے ان سب کو کہا کہ آج کے بعد یہ ختم ہے کالدہ میں صرف اسی لہجے میں قرآن پڑھو جس میں حضور پڑھتے تھے اور اسی انداز میں پڑھو جس میں سرکار پڑھتے تھے تو انہوں نے اس میں مزید ماد میں آنے والے اس میں زبر زیر پیش لگا دی تو انہوں نے غلط کیا تو اس میں خرابی اور ساملت پیدا ہوئی پھر انہوں نے تجوید و قرار کے اصول ذابطے بنا دی اس کو سمجھ لے کے علم سرف علم نا والوں نے اور زیادہ ایکسپینڈ کر دی تو کوئی غلط کیا تو مجلد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور کرم ہے طریقت میں کوئی جو ہے وہ کوئی جامت شاہ نہیں ہے اس میں بھی آگے سے آگے قدم بڑھتے رہتے ہیں اللہ سینے کھولتا رہتا ہے ایک ریسرچر آتا ہے وہ سر کے اوپر ریسرچ کرتا ہے ایک آتا ہے وہ سر کے بہت سارے حصے کانوں پر شروع ہو جاتا ہے کوئی اینٹی وہ لا کان گلا جو ہے اس میں چلا جاتا ہے کوئی برین میں چلا جاتا ہے تو ریسرچ ہے جتنی ہو سکتی کریں نہیں نہیں جو جتنی ہوگے بس کافی وہ بے وکوف وہ وقت آگے نکل گیا ہے تقاضے بدل گئے تو اگر شریعت یہ دنیاوی علوم میں تقاضوں کی ضرور تھا تو کیا شریعت میں نہیں مجھے یاد ہے کہ ملعالم نے جب درسوں کا سلسلہ شروع کیے تو آپ کارڈی شروع کرا دی اس میں لوگوں نے اطراز کیا مسجدوں میں غلط کام ہوتا ہے یہ فوٹو بازی ہوتی ہے یہ ویڈیو چلاتے ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ ہیں وہ بعض نفتوے بھی جڑ دیئے تو آپ نے فائع کی تم آج مجھ پہ تنقید کر رہے تم اور چند سالوں بعد تمہیں بھی یہ کام کرنا پڑے گا پھر کس عوام کو کیا موں دکھا ہوگے اور خدا و لصول کو کیا دکھا ہوگے کیا مجردی صاحب پہ اسی بات پہ تنقید کرتے ہیں آج چوبیس گھٹے وہ ٹی بی کے آگے چینل کے آگے بیٹھے رہتے ہیں میں نام نہیں لیتا ہوں بہت سے عقابر علماء ہیں آپ سب جانتے ہیں جو یہ ویڈیو ریکارڈنگ اور اس کو ترویز کو وہ کفر اور شرک کے درجے تک باز لے جاتے تھے وہ آج ہر وقت جو ہے وہ خشبوں میں لگا کے ویسٹ کوٹے پہن کے کپلے پہن کے سارا دن وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھے رہے یہ وقت کی ضرورت ہے یار یہ ایک مکس بلیسنگ ہے اس کا مصبت استعمال کیا جائے ریڈیو آیا تو کہا جیے اس گار میں تو اللہ کے فرشتے نہیں آئیں گے یہاں تو کنجل ناچتے ہیں سارا دن جو ہے کنجل خانہ ہے پھر جب وہ ٹی وی آ گیا تو ریڈیو بھول گئے پھر ٹی وی کے پیچھے پڑ گئے پھر ٹی وی عام ہو گیا وی سی آر آ گیا وی سی آر والوں کے پیچھے پڑ گئے اور اس کے اوپر کیچر اور ہنڈے پھینکنے شروع پھر اس کے بعد اور آگے نیٹ آ گیا کیبل آ گی پھر ان کے ہمیں جالے بھئی جو ایک ریسرچ ہے تحقیق اس کو مصبت مقصد کے لیے استعمال کر تو جب دنیاوی علوم اور نئے نئے فنون سامنے آتے ہیں لوگوں کی سولد کے لیے سمجھانے کے لیے دین کے قریب کرنے کے لیے تو طریقت میں بھی ضرورت ہے تو یہ حرکی طریقہ جو ہے اس میں زندگی ہے اس میں حرارت ہے اور اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے تو مجدد صاحب ماتھا ہے کہ میں نے اپنے شیعق کے وہ حوال بیان کی جو میرے قلب میں اللہ نے ڈالے جو مجھے ان کی شعبت سے ملے تو تم میں خواب خواب مطلب کے بے مقصدی کہ دیکھو انہوں نے یہ نئی نئی باتیں کہاں سے شروع کر دیں یہ کم علمی کم فاہمی کی علامت ہے اور اس میں کوئی میرا ایسا مفاد نہیں تو اللہ کا فضل اللہ نے میرے پہ وہ کھولے ہیں میں تم میں بتا رہا ہوں مطلب ہے یہ کہ صحابہ اکرام کو یہ نایاب نسبت پہلے ہی قدم میں ظاہر ہو جاتی تھی اور آشتہ ایسا کمال تک پہنچ جاتی تھی اور دوسروں کو اگر اس دولت سے مشرف کرنا چاہتے ہیں اور صحابہ اکرام کے نسبت کے قدم پر تربیہ دینا چاہتے ہیں تو جذبہ اور سلوک کے منزلوں کو قطع کر لیں یعنی ان کو تیع کر لیں کہ بعد ان کے علوم و معارف کو تیع کر لیں اس دولت عظمہ سے سرفراز فرماتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو بھی سرکار کی دنگاہ نبو تو نہیں مل سکی اس طرح کس کو کہوں نا جو یہ دعویٰ کر سکتے وہ تو اللہ کے پیغمبر رسول خاتم النبیین لیکن اب یہ تو نہیں اب وہ سرکار کی نگاہ کا فیض جو ہے وہ مادومی ہو گیا نہیں وہ جاری ہے جو قابل ہوتے ہیں جو طلب رکھتے ہیں جو تڑپ رکھتے ہیں تو سرکار نے نہیں کہا کہ علماء وارثات الانبیاء علماء نبیوں کے وارث ہیں تو وارث وہ کاغذی وارث ہیں مجرد صاحب دیکھو سرکار کے کچھ جو ہیں وہ قلبی کمالات ہیں کو جسمی کمالات ہیں تو جس کے پاس صرف قلبی کمالات ہیں وہ بھی یک چشم روشن اس کی بھی ایک آن کھلی ہوئی ہے جس کے پاس صرف جسمی کمالات ہیں اس کی بھی ایک آن کھلی ہے یہ نہیں آپ نے کہا کہ یک چشم گول ہے ایک کھلی ہوئی ہے اٹو میں کہیا کہ ایک روشن ہے دوسری نہیں تو جس کو دونوں فیضان ملے جس کے دامن میں سرکار کے قلبی و روحانی کمالات بھی ہیں جسمانی کمالات بھی ہیں سرکار کی زہری سیرت بھی ہے باطنی سیرت اور کردار بھی ہے فماتے ہیں وہ کامل سرکار کی اعتباہ کرنے والا ہے اللہ نے اپنی محبت کو سرکار کی اعتباہ سے مشروط کیا انہیں کہہ تو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فتح بیونی یحبیب کم اللہ تو میری اعتباہ کرو اعتباہ کے بھی سات درجے پھر بیان کیے جو جتنی درجے تیہ کرتا ہے اتنا وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اس میں کون سی حرج والی بات تو جس نے سارے درجے تیہ کر لیے نہیں جی نہیں آج سے چاریس سار پہلے پی ایچ نہیں ہو سکتی اب نہیں ہو سکتی بھئی اب تو پی ایچ نہیں چھوڑ کے اس کا باپ ہوتا جا ہے اور تو پوست لاک اور اس سے کی آگے ریسرچ ہوتی جاری لہٰذا علم و تحقیق کے دروازے بان نہیں ہو سکتے اور اللہ کے کرم کے دروازے بھی کوئی نہیں بان کر سکتا اللہ فہماتا جس کو میں دینا چاہوں کون روک سکتا اس کو اور جس کو میں نہ دے یدلو بہی کسیر و یہدی بہی کسیر تو بعض نے کہا نہیں یہ کیسا قرآن ہے جس میں مچھر اور مکھیوں کے کہانے میں سنائی جاتی اللہ نے فہمینو بے وکوف ہو نا سمجھو وَاللَّذِ نَعْمَنُوا فَيَقُولُونَا وہ قرآن پاک سورہ باکرہ کے جو ابتدائی آئیتیں ہیں کہ انہوں نے یہ اطراز کیا کہ یہ قرآن پاک میں مچھروں کا ذکر ہے تو اللہ نے پھر فہایا کہ اس قرآن سے بہت سے ہدایت بھی پاتے ہیں بہت سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور جو اہل ایمان ہیں ان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتے ہیں ان کو اللہ نہیں جہتے دے اور جو کفار ہیں صرف فاسق اور ناہنجار لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ پہ اس کے نبی پہ قرآن کی عظمت پہ اور اللہ کے دین اسلام پہ پورا ایمان رکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں ان کے ایمان میں اور اضافہ کرتا ہوں اور برکتے دیتا ہوں تو کوئی کہیں نہیں جو نہیں دے سکتا تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ماز ایمپنی کا مظرفی اور نا سمجھے کی گفتگو ہے یہ اللہ نے جو کرم مجھ پہ کیا ہے یہ کوئی میرے ساتھ بھی مقصود نہیں یہ اور بھی آگے سے کامل سے کامل ترین ہوتا رہے گا اور اس کا کامل ظہور دنیا میں حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کے وجود مصود سے ظاہر ہوگا تو یہ بھی سلسلہ گفتگو جاری ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی درس میں اس مضمون کو مزید جو مدرجس مجدد سامنے لکھا اس میں بہت سے کیونکہ تربیت ہی پہلو ہیں تو ان کو مگروں لا دینا ہے فٹا فٹ یہ مقصد نہیں ہمیں اپنے شیخ کی تعلیمات پر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تا کہ سمجھیں گے تو دل میں خواہش پیدا ہوگی تو کرم بھی ہوگا اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے